اب ہم سٹارٹ کریں گے جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ کا کورس ہے آپ لوگوں کو سکل اور سائنس والوں کو ہے یہ کورس سمسٹر کے لئے اس کے لئے میں نے دو یونٹز الگ الگ بنایا ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے ہر ایک ٹاپک الابریٹ کیا سلائیڈز اور میڈیریل اس کے بعد میں نے کیا کیا کم سے کم ایک یونٹ کے میں نے اچنگ ففٹی اوبجکیوز بنایا ہے اگر آپ لوگ کو ایزی پڑھیں گے اور ایزیلی آپ اس کو جیج کر پاؤ اور ایزیلی آپ اس کو سمجھ پاؤ پچھلے دو تین سالوں سے آپ کے کالیجز میں کلاسز کوئی نہیں وہ بھی مجھے پتا ہے مین ریزن وہی ہے کہ آپ لوگوں کے لئے میں میٹیریل ایویلی بر رکھتا ہوں کہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ سیکل انہانسمنٹ ڈی ایم پور ون ایٹ ایس کا ہے کشمیری انیورسٹی والوں کا تو میں نے اس میں کیا کیا ہے ڈیزاسٹر کو ایکسپلین کیا ہے پھر ہزارڈ کیا ہوتا ہے اس کی کلاسفکیشن والنے ریپٹی کیا ہوتی ہے اس کے بعد ڈیزاسٹر منیجمنٹ سائیکل کیا ہے اس کے ڈیفرنٹ سٹیجز اور ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایکٹ کب ہوا ہے اور ایک چیز کو میں نے تچ کرنے کی کوشش کی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد 50 کچنگ اوبجکٹیوز دیئے ہیں اس میں پورا میٹیریل ہے اس سے باہر اور کوئی چیز نہیں آئے گی اور ہم ریکویسٹ ہے جو بھی یہ میٹیریل پڑھ رہا ہے ویڈیو دیکھ رہا ہے اس سے میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گا میں کچھ نہیں مانگتا ہوں آپ لوگ سے اس ویڈیو کو اپنے فیس بک پہ شیئر کرو اس ویڈیو کو اپنے ویڈس اپ گروپس میں ڈالو تاکہ آپ جیسے بہت سارے بچے ہیں جن کے وہ نہیں ملتا ہے اچھا میٹیریل وہ یہ آرام سے سن سکتے ہیں یہ اگر آدھے گھنٹے کا ہے تو کچھن میں بیٹھ کے بھی یہ سن سکتے ہیں کوئی کام کر رہے ہوں تو اب بھی بلیو ٹوث لگا کے یہ سن سکتے ہیں یا ایڈ سٹ لگا کے سن سکتے ہیں اور آپ کا ٹائم سے یہ ہو جائے گا اور آپ ڈیزاسٹر مینیجمنٹ کو سمجھ سکتے ہو آرام سے آپ سمجھاؤ گے چاہے میں آپ کو یہ لیکچر سوشالجی پہ دوں جگروپ پہ دے دوں دسٹر مینیجمنٹ دے دوں یا انگلیج دے دوں تو پلیز ہم پر ریکویسٹ ہے میری کچھ نہیں مانگو گا میں آپ سے صرف یہ میٹیریل شیئر کرو تاکہ ہر ایک سٹوڈنٹ اس کو فائدہ ملے کیونکہ مجھے سچویشن بتا ہے کہ کشمیر میں وہ کیا رہا ہے پچھلے تین سال سے پڑائی کا جو ماحول ہے اس کو ہم لوگوں نے سنیچ کیا ہے ایوے فرام یو آپ لوگوں کو پڑائی کے ماحول سے ہم دور کر رہے ہیں ہم پر ریکویسٹ ہے ہم پر ریکویسٹ اگین کرتا ہوں اس کو جتنا ہو سکتے اس پیڈیو کو پھر شیئر کرنا تاکہ ہر ایک بچہ اس کو پڑے اور گو تھو اس کے ایک آگزام کی تیاری کرے بیز اب میں سٹارٹ کرتا ہوں سلائیڈ ون سے کہ دیفنیشن کیا ہے دیزاسٹر کی اور ہیزارٹس کی آپ لوگوں کا دیزاسٹر کس کو کہتے ہیں دیزاسٹر ایک ایکسٹریم ایونٹ ہے سڈنلی کوئی چیز آ جائے کوئی توفان آ جائے فلڑ آ جائے یا ارت کوئی آ جائے یا والکینوں کو آ جائے یا گھر میں گیس لیک ہو جائے فڈ جائے گیس اس کو ہم کہتے ہیں دیزاسٹر دیزاسٹر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں جانی نقصان ہو مالی نقصان ہو اس کو ہم دیزاسٹر کہتے ہیں دیزاسٹر نیچرل بھی ہوتا ہے من میڈ بھی ہوتا ہے یہ فرنچ ورڈ سے نکلا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں بیڈ سٹارز اور بیڈ اولز اس میں فیزیکل ایمپیکٹ پڑتا ہے سوشیل ایکنومک انڈ انویرانٹ دوسری ٹرم ہے ہیزارڈ ہیزارڈ اس ڈینجرس کنڈیشن کو کہتے ہیں یا ایونٹ کو کہتے ہیں یا تھرٹ کو کہتے ہیں جس میں کیپیبلٹی ہو سلاحیت ہو کاز کرے گا وہ انجوری یہاں پر دیتھ نہیں ہوتی ہے کاز ہو سکتی ہے انجوری کی ڈیمیج ہو سکتا ہے پراپرٹی یا انویرانمنٹ یہ بھی فرنچ ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لک آرچانس یہ ریپرلی ہوتا ہے بہت نیچرل اور انتروپوجینک ہے اس کے فیکٹرز اور وہو نے ڈیزاسٹر کو ڈیفائن کیا اس کو کہتے ہیں ڈیزاسٹر اب نیچرل ہزارڈ جو ہے اس کا دوسرا نام بھی ہے ایکٹ آف گارڈ اور اگر نیچرل پروسیسز ہزارڈ لاتی ہے تو اس سے ڈیسٹرائکشن ہوتی ہے پراپرٹی پہ ایکانومی پہ اور ہیومن لائپ انجری ہوتی ہے ہے والنیریبیٹی کیا ہے والنیریبیٹی کا جو کنسپٹ ہے وہ سوشل سائنس نے میں نائنٹین ہنٹر سیونٹیز میں آگیا اور یو این ڈی آر او نے اس کو ڈیفائن کیا دہ ڈیگری آف لاؤسٹو ہے گیون ایلیمنٹ ایٹ رسک اور سیٹ اپ ایلیمنٹس ایٹ رسک ریزلٹنگ فرام دا آکورین صاحب ہے نیچرل فینامینا آف ای گیون میگنیچوٹ اور ایکسپریسل آن ایسکیل آف زیرو ٹو ون اور والنیریبیٹی کس کو کہتے ہیں والنیریبیٹی جو ہے والنیریبیٹی کا مطلب ہوتا ہے نیئر کلوزڈ آپ کسی چیز میں والنیریبیل ہو فار ایکزامپل آپ کوڑا کچھڑا کسی کوڑے دان میں ڈالتے ہو اس سے آپ کی لائپ پہ امپیکٹ ہوگا یا آپ کوئی کیمیکل یوز کرتے ہو اس سے فیوچر میں آپ کو امپیکٹ ہوگا وی کال اور آپ کی جگرافیا ایڈیا کو امپیکٹ ہوگا وی کال ایس ہے والنیریبیٹی والنیریبیٹی کو کہتے ہیں ڈیفینسلس انسیکیورٹی یا والنیریبیٹی انٹرنل ہو سکتی ہے ایکسٹرنل ہو سکتی ہے والنیریبیٹی میں وہ کیپیسٹی ہوتی ہے یا ریزیلینس ہوتی ہے جو پروٹیکٹ کرتا ہے ونس لائیولیہوڈ یہ انڈرسن نے ڈیفینیشن دی اس کی والنیریبیٹی جو ہوتی ہے ملٹی لیئر ہوتی ہے ملٹی دیمینشل ہوتی ہے جو سوشل سپیس کو ڈیٹرمائن کرتی ہے لوگوں کی اور یہ ہے والنیریبیٹی والنیریبیٹی شارٹ ٹرم میننگ ہوتی ہے وہ ایکسٹنٹ جس سے ایک کمیونٹی انفلنس ہو جائے سٹرکچر انفلنس ہو جائے یا جگرافکل ایریا انفلنس ہو جائے یا ڈسٹرب ہو جائے اس کو والنیریبیٹی کہتے ہیں اس کے کرکٹرسٹر میں نے پہلے ہی کام ملٹی دیمینشل فیزیکل سوشل انفلنس کرتے ہیں ڈائینامک کا مطلب یہ چینجنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد سکیل دیپنڈنٹ والنیریبیٹی دیپنڈنٹ ہوتا ہے ایک چیز اگر والنیریبیٹی ہے کسی چیز سے امپیکٹ ہوگا وہ دوسرے پہ بھی آثر پڑے گا والنیریبیٹی کے چار ٹائپس ہیں فیزیکل والنیریبیٹی ایکنومک والنیریبیٹی سوشل والنیریبیٹی اور انوائیرانمنٹی والنیریبیٹی فیزیکل والنیریبیٹی کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈگری رسک ہو یا ایمپیکٹ پڑے جیسے بریجز ہو جیسے سٹرکچرز ہو جیسے بیلڈنگز ہو جیسے سڑکیے ہو ان پہ ایمپیکٹ پڑے that is known as فیزیکل والنیریبیٹی ایکنومک والنیریبیٹی کا مطلب ہوتا ہے بزنس انٹرپٹ ہو جائے پریمری سیکنڈری تیرشیری یا جوب یا پورٹی آ جائے اس کو کہتے ہیں ایکنومک والنیرپیٹی سوشل والنیرپیٹی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے سوسائیٹی سے نومز ویلیوز کلچر امپیکٹ ہو جائے کیٹسٹراف کے تھو یا ہاؤس ہولڈ یا مطلب جتنا بھی وومن ہے یا بچے ہیں یا بوڑے لوگ ہیں ان کو امپیکٹ ہو جائے اب ہے ڈزازٹر رسک جو ہے اس کو ڈیلینیٹ کیا گیا ہے چار میں ہیزارٹ ایکسپوزجر والنیرپیٹی اور کیپسٹی اینڈ میجرز ہیزارٹ کیا ہوتا ہے پریبابیٹی سیویارٹی کی ایکسپوزجر ہوتا ہے پاپولیشن ایکنومک یا انویرینٹ کو ایکسپوز ہو جائے کسی پٹیکلر ڈزازٹر والنیرپیٹی کی فیزیکل سوشل ایکنومک اور انویرینٹ ہوتی ہے جو میں نے پہلے ڈسکس کی کیپسٹی اینڈ میجرز کیسے ہوتے ہیں ہم کون کون سا مطلب یہ کرے ہم کون کون سے طریقے یوز کرے جس سے اس کو مطلب ریڈیوز کیا جائے فار ایکسپوز کیپسٹی ٹو کوپ کیپسٹی ٹو ریکاور کیپسٹی ٹو انٹیسپیٹ یہ تین ایمپورنٹ فیکٹرز ہیں جس سے ڈزازٹر کی کیپسٹی کو ہم کم کر سکتے ڈزازٹر رسک ریڈیکشن کا مطلب ہوتا ہے ڈزازٹر کا ایمپیکٹ کم کرنا جو بھی کوئی ڈزازٹر ہو چاہے آج کل برف ہو رہی ہے اگر برف بہت دو تین چار پانچ پھٹ ہوں گی اگر آپ نے اپنے چھتوں پہ جا کے جب آپ وہاں سے نیچے برف گراؤ گے تو ان سے ایمپیکٹ نہیں پڑے گا آپ باغ میں جاتے ہو اپنے ٹریز کو برف صاف کرتے ہو ان پہ اس کو ہی کہتے ہیں ڈزازٹر رسک ریڈیکشن فار ایکسپل ارتھکویک سے ایمپیکٹ ہو فلاڈ سے ڈراٹ سے سائیکلون سے یا اور کوئی کسی چیز سے ڈزازٹر آ جائے تو اس کو اس کی کیپیسٹی اس کا ایمپیکٹ کم کرنے کے لئے اس کو کہتے ہیں ڈزازٹر رسک ریڈیکشن ڈزازٹر رسک ریڈیکشن کا مطلب ہوتا ہے پراپر منیجمنٹ یا پراپر میٹیگیشن یا پراپر پریپیڈنیس فار ساسٹینیبل ڈیولپمنٹ رسک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکسپیکٹڈ کیپیسٹی کے لاؤسز کتنا ہوگا ایک ہزارٹ سے یا ڈزازٹر سے رسک ایک فنکشن ہوتی ہے پریبیلٹی کی کتنا ہزارٹس میٹیریل ہو اور اس سے کتنا لاؤس ہو سکتا ہے ایکسپوجر کا مطلب ہوتا ہے جو ایک لوکیشن یا اٹریبیوٹس پہ یا ویلیوز آپ ایسیٹس ایک کتنے ایمپورٹنٹ ہے ایک کمیونٹی میں چاہے پیپل ہو بیلڈنگ ہو فیکٹریز ہو فارم ہاؤسز ہو اور ان کو کتنا ایمپیکٹ ہوگا ایک ہزارٹ سے اور فور فیزز ہوتے ہیں ڈزازٹر کنٹینیم کے منس ڈزازٹر سائیکل کے چار فیزز ہوتے ہیں پریپیرڈنیس رسپونس ریکاوری مٹیگیشن اور اس کو کہتے ہیں ڈزازٹر کنٹینیم اور ڈزازٹر سائیکل اور یہ کنٹینیوز پروسس ہے that is why ڈزازٹر is also known as ڈزازٹر سائیکل اور ڈزازٹر کنٹینیم اس ٹاپک آپ کی سیلیبس میں ہے کیپیسٹی کیپیسٹی اس چیز کو کہتے ہیں جس میں ریسورسز means and strength ہاؤس ہورڈ لیول پہ یا کمیونٹی لیول پہ ہم ان کو کوپ کریں گے یا ویدسٹینڈ کریں گے یا پریپیر کریں گے یا پریونٹ کریں گے یا میٹیگیٹ کریں گے یا کوئیکلی ہم ریکاور ہو جائیں گے ایک ڈزازٹر سے اس کو کہتے ہیں ڈزازٹر کیپیسٹی اور پیپل لوگوں کی کتنی کیپیسٹی ہے اس ڈزازٹر سے باہر نکلنا پار ایکزامپل آج کل برپ کل سے ہو رہی ہے اس سے لوگوں کو کتنی کیپیسٹی ہے نکلنے کی کیونکہ وہ اپنے باغوں میں جائیں گے ان کو ساپ کریں گے سڑکوں کو ساپ کریں گے اور لینز ساپ کریں گے تاکہ ان کا فریلی مومنٹ ہو جائے گا اس کو کہیں گے کیپیسٹی اور اس کے بعد ہے وہ فیزیکل بھی ہو سکتا ہے وہ سوشل اکنامک کیپیسٹی بھی ہو سکتے ہیں فیزیکل کیپیسٹی کا مطلب ہی ہوتا ہے جو ہاؤس ہولڈ ڈسٹرائ ہو گئے ہو فار ایکزامپل برپ پڑے گی چھتوں پہ تو وہ کیسے ہم ساف کریں گے یا سائیکلون سے اگر کراپ ڈسٹریکٹ ہو جائے یا اور کوئی چیز ڈسٹریکٹ ہو جائے فلڈ سے ڈسٹریکشن آ جائے یا گیس سے مکان جل جائے تو اس کو ہم کتنی کیپیسٹی میں جلدی بنا سکتے ہیں جلدی ریکاور کر سکتے ہیں ٹیمپریری بنائیں گے یا پرمنٹلی بنائیں گے وہ ایکوالٹی ہے ایکیپیسٹی اب دیکھ لیجئے یہ کیپیسٹی جو ہوتی ہے یہ جو ایکنومکلی ساؤنڈ پیپل ہوتے ہیں ان میں زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے ریکاور کرنے کی اور جو پور ہوتے ہیں ان میں زیادہ کیپیسٹی نہیں ہوتی فار ایکزامپل اگر کوئی امیر ہے جس کے پانچھے باغ ہے اگر اس کا آج برپ میں ایک باغ کے پودے ٹوٹ بھی جائے کٹ بھی جائے یا کچھ ڈیمیج ہو جائے تو اس کے باقی باغ ہے لیکن جو گریب ہوتا ہے ایک ہی باغ اس کے پاس ہوتا ہے یا چند پیڑی ہوتے تو اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کیپیسٹی ویریز بیٹوین رچ اینڈ پور اور اگر کسی کو بہت سارا زیادہ دسٹرکشن ہو جائے تو اس کو کم کیپیسٹی آٹومیٹکلی ہو جائے گی اب ہے آپ لوگوں کا ڈیزاستر منیجمنٹ کانٹینیوم اور ڈیزاستر منیجمنٹ سائیکل اس کے مینلی فور مطلب سٹیجز ہے پری ڈیزاستر سٹیج میں پریپیرنیس اور میٹیگیشن آتا ہے اور پوسٹ ڈیزاستر میں ریسپانس اور ریکاوری آتا ہے اس شون ان دس فگر آپ یہ ڈیگرام دیکھ لیجئے اب ڈیزاستر منیجمنٹ سائیکل کو میں نے اور ایک فیزز میں ڈالا ہوا ہے یہ چارٹ کے ذریعے تین ڈیویزنز کی پری ڈیزاستر سٹیج آن ڈیزاستر سٹیج پوسٹ ڈیزاستر سٹیج پری ڈیزاستر سٹیج آن ڈیزاستر پوسٹ ڈیزاستر ریکاوری سٹیج پری ڈیزاستر سٹیج میں پریپیرنیس میٹیگیشن پریونشن یہ تین ایمپورٹن ٹرمز ہے پی ایم پی اور اب یہ میں نے لکھا ہے یہاں پر پریپیرنیس میں کیا کیا ہوتا ہے دیزاستر History ہوتا ہے سپورٹ سسٹم ہوتا ہے دیزاستر پریدکشن ہوتا ہے وارنگ سسٹم ہوتا ہے اور ڈیزاسٹر ایڈوکیشن ہوتا ہے میٹیگیشن میں ریڈیوز میگنیچوڈ اور لیسن ایمپیکٹ پریونشن میں پریپیڈنیس ہوتی ہے کس کی فر اگزامپل ڈرینیج سسٹم یہاں ابھی برف ہوئی ہے اس کو سڑکے ساف کرنا ڈرینیج سسٹم ٹھیک کرنا اس کو پریونشن کہتے ہیں آن ڈیزاسٹر میں کیا کہیں گے انڈیجوال لیول پہ کیا رول ہے فیملی لیول پہ کیا ہے پوزٹ ایڈیزاسٹر میں ریلیف ریکووری ریہیبیلیٹیشن ہے سوشل ریسپانس کیسا ہے پابلک پاٹسپیشن کیسا ہے پری آرٹی سیکشن کیسا ہے سوشل ریکووری اکونائمک ریکووری سائیکولوجکر ریکووری اور ریہیبیلیٹیشن میں ریپیر رینیویل اینڈ ریکانسٹرکشن پریپیرنیس کس کو کہتے ہیں کہ پلاننگ ہم کیسے پریپیر ہو جائے کوئی بھی ڈیزاسٹر آ جائے آپ نے کل بہت سارے سپیڈز رکھے ہیں اگر کل برب گرتی ہے تو ہم اس کو کیسے صاف کریں گے یا آپ نے گھر میں پانی رکھا ہوگا جمع اس کو کہتے ہیں پریپیڈنس کسی ڈیزاسٹر کے آنے سے پہلے یا ایمرجنسی ایگزرسائز یا وارننگ سسٹم اگر بہت ساری برب گرے گی تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اپنی گاڑیوں کو بھیجتی ہے زیادہ برب ہوگی تو یہ کرنا وہ کرنا اس کو پریپیڈنس کہتے ہیں ریسپونس کا مطلب ہوتا ہے منیمائز کرتے ہیں ہم ایمپیکٹ کس کا ڈیزاسٹر کا فار اگزامپل سرچ کرتے ہیں اگر ابھی یہ ایویلینچنگ ہوگی سنو ایویلینچنگ ہم سرچ اور ریسکیو آپریشنز ڈالیں گے یا ایمرجنسی ریلیف دے دیں گے لوگوں کو یا اگر کسی جگہ کھانا نہیں ہوگا وہاں پہنچائیں گے ساری برب گرے گی ان کے مکان ٹوٹے گی تو ہم ان کو ٹیمپری ہاؤسنگ دیں گے گرانٹس دیں گے میڈکل کیئر دیں گے اس کو ریکاوری کہتے ہیں میٹیگیشن کا مطلب ہوتا ہے منیمم کرتے ہیں ہم ایمپیکٹ ڈیزاسٹر کا کیوں 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 کہ ہم کوڑ وائز کرتے ہیں اگر آپ کلگام میں رہتے ہیں فار اگزامپل آپ اس ایریا کو ڈیلینیٹ کریں گے ڈیفرنٹ زونز میں سب سے زیادہ خطرہ کس کو ہے وال ٹینگو کو اس کے بعد خطرہ ہے اہربل کو اس کے بعد خطرہ ہے ایسے ہی کپوارہ میں اگر دیکھیں گے تو وہاں پر اپر آلٹیچوٹس پہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس میں کیا چیزیں چاہیے اس کو ہم میٹیگیشن کہتے ہیں اب ڈیزاسٹر مینیجمنٹ ایکٹ جو آیا ہے 2005 میں 26 دیسمر 2005 کو لاغو ہوا ہے وہ کمپریز کرتا ہے 79 سیکشنز اور 11 چپٹرز اور ڈیزاسٹر مینیجمنٹ ایکٹ کا مین موٹو ہے ڈیزاسٹرز کو کنٹرول کرنا اور ان کو مانیٹر کرنا اور اس کے ذریعے ایک باڈی بنائی گئی جس کا نام ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینیجمنٹ ایتھارٹی جس کو ڈی ایم اے کہتے ہیں اس ڈیزاسٹر مینیجمنٹ ایکٹ کے اندر دو تین باڈیز بنی جیسے ڈیزاسٹر ریسپونس فنڈ ڈیزاسٹر میٹیگیشن فنڈ ایٹ نیشنل سٹیٹ اور ڈیسٹرک لیول پہ اور اس کے علاوہ باڈیز بنائی گئی نیشنل لیول پہ سٹیٹ لیول پہ اور ڈیسٹرک لیول پہ نیشنل لیول پہ اس کا ہیڈ جو کرتا ہے وہ پرائیم منجسٹر کرتا ہے ڈی ایم اے کا اور اس کے نائن ادر میمبرز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں نیشنل ایگزیکیٹیو کمیٹی وہی پلان کرتے ہیں اور گائیڈ لائنز کرتے ہیں اور ریلیز فنڈ سونڈز کرتے ہیں سٹیٹ لیول پہ ہیڈ ہوتا ہے ڈیزاسٹر مینیجمنٹ ایتھارٹی کا سی ایم اور چیئر من وہی ہوتا ہے اور وہی اپوائنٹ کرتا ہے باقی لوگوں کو اور ڈیسٹرک ڈیزاسٹر مینیجمنٹ ایتھارٹی میں جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ڈی سی ہوتا ہے مینیجمنٹ کرتے ہیں کسی بھی ڈیزاسٹر کا اب لوگل ایتھارٹی کیا کرتی ہے فار ایگزامپل بلاک لیول پہ وہ ٹرین کرتی ہے آفیس شلز کو ایمپلائز کو اور پبلک کو کہ کوئی بھی ڈیزاسٹر آجائے اس سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے اور کانسٹرکشن کرتے ہیں پروجیکٹس کو ریلیف ڈالنے کے لیے ریہیبیلٹیشن کرنے کے لیے اور کانسٹرکشن کے لیے اب ہے جینڈ کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان جو ہوا ہے وہ ٹرین سکسٹین میں ہوا سٹیٹ لیول پہ ڈسٹرک لیول پہ تحسیل لیول پہ بلاک لیول پہ اور اس کا مین مقصد کیا تھا کہ ٹائم باؤنڈ ایمپلیمنٹیشن پروجیکٹس اور انفرسٹرکچر کو کہیں اور ڈیولپمنٹ ہی میں ریسورس کیا جائے تاکہ کیپیسٹی بیلڈنگ ہو جائے اور ڈیزاسٹر سے ہمیں منیمم ایمپیکٹ پڑے اب سٹیٹ لیول پہ اس کے مین اوبجیکٹیو کیا کیا تھے سب سے پہلا اوبجیکٹیو ہے لوگوں کی جان بچانا پروٹیکٹ لائیوز پھر ہوئے کلچر آپ ڈیزاسٹر کو کرنا کہ یہاں کون کون سا ڈیزاسٹر آ سکتا ہے یہاں سنو فال ہائیوی ہو سکتا ہے ایولینچنگ ہو سکتے ہیں پلانٹس ڈیمیج ہو سکتے ہیں پھر کارڈینیشن ہے کوپریشن ہے اور جو بھی ڈیفیشنسی ہوتی ہے فار اگزامپل سڑکوں پہ برف اٹھانا ایمرجنسی ویز بنانا یہ سب اس کے اوبجیکٹیوز میں آتا ہے اب دیکھ لیجئے اب ہے سب سے پہلا اوبجیکٹیو ڈیزاسٹر مینز بیڈ ایونٹ کیٹسٹر آ بوٹھ آئے گا آنسر ڈیزاسٹر ایز ایکول یہ بھی بوٹھ آئے گا ہیزارڈ اور ولنیر بیٹی کے ہی ایکول ہوتا ہے تو اس کا آنسر آئے گا اسی کو ہم کہتے ہیں اس کے بعد نمبر فور آئے گا اس کے بعد نمبر فائیو تو اس کی سیکنڈ پوزیشن ہے اس کے بعد دیزاسٹر آن ارت تو اس میں آل دے اب آئے گا کیونکہ دیزاسٹر سے لاؤس آف لائف لاؤس آف انفرسکر لاؤس آف ہوتا ہے نمبر سیون ہے ایمپورٹنٹ آئیلیمنٹس آف دیزاسٹر اس میں تینوں آتی ہے پلاننگ پرونشن پرپیڈنس آل دے اب آئے گا آئے گا آئے گا Q8 اے ایمز اس میں امریکا ریڈ Wir indo royale ریگل والے negatives jun مانیجمنٹ سائیکل تو میٹیگیشن ای پارٹ آئے گا کوششن اور فورٹین فرس ریسپانس ان دیزاسٹر مانیجمنٹ تو لوکل کمینتی کو ہی پہلے ایمپیکٹ ہوتا ہے کوششن اور فیفٹین والنے ریپٹی اسمنٹیز ریلیٹیڈ وید بہت پلان اے این بی آئے گا کوششن سکسٹین ڈیزاسٹر ریڈیکشن اس میں تینوں آئے گا تو ڈی پارٹ آنسر آئے گا آل دے سینڈیا فریمورک ریلیٹیڈ وید بہت پلان اے این بی آئے گا کوششن سوشل والنے ریپٹی انکلوڈ بہت پلان اے گا اس کے بعد مائیگریشن ڈی پارٹ آنسر آئے گا اس کے بعد سینڈیا فریمورک ریلیٹی آر آر is in between 2005 سے لیکے 2030 تک ہے سٹرکچرل اور نانسٹرکچرل اور ایلیمنٹ آف ہائی کٹیگری ریسک ریڈیکشن میجر تو فیزیکل میجرمنٹ آئے گا انٹرنیشن ڈیزاسٹر ریسک کانفرنس ہیلڈ انٹرنیشن ڈیزاسٹر مینجمنٹ سائیکل ڈی پارٹ آنسر ایونٹ آئے گا ڈیزاسٹر مینجمنٹ سائیکل سٹیج انکلوڈز بوت اینڈ بھی آئے گا تو سی پارٹ آنسر انوار آنسر انواریون میں تے ولنیریپٹی انکلوڈز اس میں آل دے آبو آنسر آئے گا ڈی پارٹ ریلیف انکلوڈز آل دے آبو امرجنسی ریلیف ریسکیو فالس ان ریسپانس سٹیج میں کوچن نمبر تھرٹی بیلڈنگ کورنگ آنگ زوننگ اس انوالوڈ انٹرنیشن سٹیج کوچن نمبر تھرٹی ون ویچو نمبر تھرٹی تیو میں آئے گا تو آپ کی انکلوڈا سٹیجی جو بیلڈکی اچھا mitigation majors include community action and administration be part answer national disaster reserve fund in the result of 11th finance commission میں یہ ہوا question 37 hazards not resulted with loss of life question 38 disaster is an event arising out of result of hazard آئے گا اس کے بعد question 39 the extent to which a community structure service and geographical area is likely to be damaged عدد استرابات اس کو ریو بری کہتے ہیں پہچے نمبر 40 international ڈی آرہ 13 اکتوبر پہچے نمبر 41 national disaster management authority is headed by prime minister of country تو disaster management act was made in 2005 پہچے نمبر 43 national institution of disaster management is located in نیو دیلی آپ آٹھانسا disaster risk reduction means both disaster Continuum means all the above question 45 question 46 disaster management authority having headed by nine members district disaster management is headed by district magistrate B part answer question 48 disaster management plan in J&K was established in 2016